سیوار کی مہینے کی کمائی صرف نو سے دس ہجار روپے ہو پاتی تھی ظاہر سی بات ہے پیسوں کی کمی کے چلتے اور بے روزگاری کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا بڑی مشکل سے یہ پیسٹھ لاکھ روپے کھٹے کر پاتے ہیں ایک ایجنٹ کو دینے کے لیے جو انہیں امریکہ تک لے کر جائے گا دونگ کی پروسس کے تھوئے میں کوئی موویز کا فین تو نہیں ہوں نہ ہی میں موویز دیکھتا ہوں نہ ہی میں شارو کھان یا پھر سلمان کھان یا پھر کوئی بھی ایکٹر کا فین ہوں میں فین ہوں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انہیں ہی فالو کرتا ہوں بٹ جو یہ دھروو راتھی کی جو یہ ویڈیو ہے جس پہ ہم آج ریاکشن دینے والے ہیں اس میں انہوں نے ایک مدہ جو مجھے اچھا لگا جو لوگ بارڈر کروس کرتے ہیں یو ایس جانے کے لیے ایلیگل بارڈر کروس کرتے ہیں اور اس مدہ پہ ایک پنجابی مووی بھی میں نے کئی سال ایک دو سال پہلے دیکھی تھی if i'm not wrong which is آجا مکسی کو چلی ہے it was that movie اور جو یہ شارو کھان کی نیو مووی آ رہی ہے جو یہ ٹاپک ہے مجھے اس کے بارے میں اور زیادہ جاننا ہے اور آپ سے بھی شیئر کرنا ہے بکوز اس میں ہمارے جو بہت سارے نوجوان ہیں ہندوستان کے وہ اپنی جان گواتے ہیں کس طرح سے کس طرح سے وہ بارڈر پار کرتے ہیں illegally اور وہاں پہ جنگلوں میں amazon کا جنگل ہوتا ہے وہ پار کرنا پڑتا ہے illegally کیسے کیسے جاتے ہیں اور اتنا پیسہ لگا کے اپنے ماں باپ کی کمائی وہ بھی کم پیسہ نہیں 40 لاکھ 50 لاکھ 30 لاکھ اور اتنا پیسہ لگا کے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کس طرح سے وہ انہیں جو یہ travel agency والے ہیں وہ لوٹتے ہیں پہلے بات تو اور انہیں صحیح سے guide نہیں کرتے اور ان کو غلط illegal کام میں فساتے ہیں کچھ لوگ border park کر پاتے ہیں اور کچھ لوگ وہیں پہ مر جاتے ہیں اور اس چیز کے اوپر آج ہی دروو راٹی نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے تو میں نے سوچا کہ ہم بھی اس چیز پہ knowledge لیتے ہیں اور آپ سے بھی share کرتے ہیں تو چل یہ آج کی ویڈیو کا آخواست کرتے ہیں نمازکار دوستوں گجرات کی رازدھانی گاندھی نگر سے قریب تیرہ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے ڈنگوچا نام سے ویسے تو اس گاؤں کی جنسنگیہ تین ہجار لوگوں کے آس پاس ہے لیکن آدھے سے زیادہ گھروں پر یہاں تالے لگے پڑے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ سو کے قریب گاؤں والے اب ڈنگوچا میں نہیں رہتے یہ لوگ نہ صرف اپنا گاؤں بلکہ دیش بھی چھوڑ کر چلے گئے کوئی کوئی جاب نہیں ملتی تھی اس سے اچھا تو پردیش میں اچھا رہے گا امریکہ نہیں جائیں گے تو امرے بچے کی لائپ ادھر ہے نہیں آج بھی ڈنگوچا میں جگہ جگہ پر ایسے پوسٹرز لگے ہیں study in UK Canada free application offer letter in 3 days سب سے زیادہ ایڈ اگر آپ کو اس گاؤں میں کسی چیز کی دکھے گی تو وہ ہے US اور Canada visa لینے گا کئی ایڈز میں تو سیدھا لکھا گیا ہے کہ آپ کو visa مل جائے گا بینا کوئی exam دی جینوری 2000 بائیس کی بات ہے اپنے گاؤں میں باقی لوگوں کو امریکہ جاتا دیکھ دنگوچا کے ایک پریوار نے یہی کرنے کا فیصلہ کیا 29 سال کے جگدیش پٹیل اپنی پتنی اور دو بچوں کے ساتھ Canada کی فلائٹ پکڑتے ہیں اپنے گاؤں میں پہلے یہ ایک teacher کی نوکری کیا کرتے تھے اور بعد میں اپنے بھائی کے garment business میں ہاتھ بٹاتے تھے لیکن ان کی کمائی پورے پریوار کی مہینے کی کمائی صرف 9 سے 10 ہزار روپے ہو پاتے تھے ظاہر سی بات ہے پیسوں کی کمی کے چلتے اور بے روزگاری کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ لیا بڑی مشکل سے یہ 65 لاکھ روپے کھٹے کر پاتے ہیں ایک agent کو دینے کے لیے جو انہیں امریکہ تک لے کر جائے گا ان کی پتنی ویشالی بین کا سپنا تھا کہ وہ امریکہ میں جا کر ایک بیوٹی سلون میں کام کرے اور جگدیش اپنے بچوں کو بہتر education دینا چاہتے تھے اس آخری امید میں یہ اپنا گاؤں چھوڑتے ہیں اور 12 جنوری کو ٹونٹو کی فلائٹ پکڑتے ہیں اس ڈونگ کی پروسیس کا مطلب تھا کہ ان کا agent انہیں US-Canada بورڈر کے پاس تک ڈروپ کر دے گا اور باقی رستہ انہیں پیدل چل کر جانا ہوگا اور امریکن بورڈر اللیگلی کروس کرنا ہو اور ٹونٹو میں لینڈ کرنے کے بعد قریب ایک ہفتہ ہی بیتا تھا کہ پولیس کو پورے پریوار کی لاشیں ملتی ہیں بورڈر سے صرف بارہ میٹر دور ان چاروں نے بہت برفیلے موسم میں دم توڑ دیا تھا یہ شہر اس بات سے انجان تھے کہ یہاں پر مائنس 35 ڈگری سیلشیس کی تھنڈ میں انہیں بورڈر کروس کرنا پڑ سکتا ہے ایک بہت ہی دردناک انت اس کہانی کا لیکن جگدیش کا پریوار اکلوتا نہیں ہے ہر سال ہجاروں کی سنگھیا میں انڈینز کوشش کرتے ہیں illegally US UK جیسے دیشوں میں جانے کی اس ڈانکی پروسس کے ذریعے اور ہی میں سے کئی سارے اپنی جان گواہ دیتے ہیں اس کوشش میں یہی کارن US میکسی کو بورڈر کو world's most dangerous بورڈر کہا جاتا ہے اسی مددے پر ایک نئی فلم آئی ہے راج کمار ہرانی اور شارو خان کی ڈنگ کی نام سے تو میں نے سوچا یہ ایک اچھا موقع ہوگا اس پروسس کو ڈھنگ سے سمجھنے کا آئیے جانتے ہیں اس ڈانگ کی پروسس کی اصلیت آج کس ویڈیو میں یہ جو پورا پروسس ہے دوستو بینا ویزا کی کسی دیش میں جانے کا back door illegal entry کرنے کا اسے donkey flight یا donkey process کا نام دیا جاتا ہے شروعات میں اس شبد کو صرف UK کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کئی انڈینز UK تک اس طریقے سے جانے کے لیے پہلے یوروپ کی شنگن زون میں جاتے تھے یہ 27 یوروپین دیشوں کی ایک زون ہے جہاں پر صرف ایک شنگن ویزا کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے کسی بھی دیش کا ویزا ہو تو بینا دوسرے دیش کے ویزا کے border cross کیا جا سکتا ہے حالانکہ UK کبھی بھی شنگن زون کا حصہ نہیں رہا لیکن یوروپ کافی پاس آ جاتا ہے یوروکے لوگ الگ الگ طریقوں سے یوروپ کے ثرو ہوتے ہوئے UK گھسنے کی کوشش کرتے تھے کچھ لوگ ٹرکوں میں ٹریک کرتے کچھ لوگ گاڈیوں میں تو کچھ لوگ پیدل چل کر گھنٹو گھنٹو تک یہ سفر تے کرتے Migration Policy Institute کی ایک سٹیٹیسٹک بتاتی ہے کہ 10 سال پہلے بھی ہر مہینے 800 انڈیان اور کمپنیز ہیں جو یہ کام کرواتی ہیں ان کمپنیز میں جو agents لوگ کو ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کرتے انہیں ڈانکرز کہا جاتا ہے سب سے زیادہ illegal immigrants export کرنے کے لیے پاکستان میں بھی پنجابی پنجابی لیکن ریسنٹ یرز میں بڑھتی بیروشگاری کے چلتے ہریانہ بھی اس مقابلے میں کافی آگے نکل گیا کتنا پرائیس یہ ایجنسی چارج کرتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھاک نہیں کر رہا ہے ان کے سئی پیکجز ہوتے ڈیلکس ٹریول پیکج جس میں آپ کے 60 لاکھ روپے تک کی رکم مانگ سکتے ہیں بہت سے لوگ جو ان کمپنیز کے جال میں فستے ہیں یا تو realize نہیں کرتے کہ regular visa کی دیتے ہیں اور کئی باری تو پوری life savings اسی ایک امید پر لگا دیتے ہیں کچھ دوش ان companies اور agencies پر بھی جاتا ہے کیونکہ بہت سی باری companies لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں جھوٹے وعدے سنا کر یہ کہتی ہے کہ ہم نہ صرف آپ کو بڑی آسانی سے امریکہ تک پہنچا دیں گے بلکہ وہاں پر ساری job opportunities میں ملیں گی آپ اور جو اصلی مسیپتے آئیں گی اس سفر میں اور جو legal processes آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ان سب چیزوں کو چھپا کر رکھتے ہیں جو لوگ ان چیزوں کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں یہاں ایک information gap ہے جسے exploit کیا جارہ ہے لیکن آج کے دن chat gpt جیسے ai softwares کی مدد سے ساری چیزیں آپ خود سے جان سکتے ہیں کسی اور پر depend ہونے کی ضرورت نہیں الگ الگ ڈیشوں کی immigration processes کیسے کام کرتے ہیں ان کی کیا visa requirements ہوتی ہیں travel سے related کیا expenses آتے ہیں یہ ساری knowledge آپ کو chat gpt سمجھا سکتا ہے آسان ہندی بھاشا میں exactly کیسے software کا استعمال کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے اسی کے لیے میں 4 گھنٹے کا chat gpt پر بنایا ہے پورا ہندی میں اس میں step by step میں نے سکھا یا کہ کیسے الگ کاموں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کی پر فوکس کرتے ہیں employees پر business owners پر یا گھر کے کاموں میں ہزار وں لوگ جنہوں نے ابھی تک اس course کو لیا انہیں بہت useful لگائے ان کے reviews آپ screen پر کھری تھی ان کی کہانی پر واپس آئے تو انہوں نے زیادہ لوگ کو بتایا نہیں تھا کہ وہ کہا جا رہے ہیں 12 january کو ٹورونٹو پہنچنے کے بعد وہ کینیڈا کے منی توبہ پروبنس میں گئے جو کہ 2100 کلومیٹر دور ہے ٹورونٹو سے ایک ہفتے بعد انہیں Emerson ٹاؤن کے پاس ڈروپ کیا گیا یہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں امریکن border کے دوسری طرف north ڈکوٹا اور منیسوٹا کے پاس جب ان کی bodies پائی گئی تو ان کے آس پاس کوئی گاڈی یا وین کا نام و نشان تک نہیں تھا اس کا مطلب تھا کہ کافی سمیں سے چل رہے تھے اور سیم دن جب ان کی bodies ملی تو Canadian side پر ایک 47 سال کے US citizen Steve Shand کو بھی arrest کیا گیا Emerson سے قریب 8 km دور یہ ایک 15 seat van drive کر رہے تھے جس میں دو گجراتی بیٹھے تھے پیسنجرز کے طور پر اس کے بعد پانچ اور گجراتی پائے گئے جو امریکہ کے 400 میٹر اندر ملے جب authorities نے انہیں پکڑا تو انہوں نے بتایا کہ یہ 11 گھنٹے سے چلے جا رہے تھے پانچ لوگوں میں سے ایک کے پاس بیک پیک تھا جس سوچ کر لگے گا کہ سدن بورڈر سے امریکہ میں گھسنا بہتر ہوگا لیکن نیچے کا جو بورڈر ہے USA Mexico کا وہ اور بھی خطرناک ہے جو لوگ وہاں کا رستہ اپناتے ہیں اس ڈاؤنگ کی پروسیس کے دوران انہیں اور بھی مشکلوں سے جوجنا پڑتا ہے ساؤت امریکہ سے شروع ہونے والا ایک ڈاؤنگ کی روٹ ایک وڈور یا برازیل میں شروع ہوتا یہ دو ایسے دیش جہاں پر انڈین کی لیے ویزا لینا کمپیر زیادہ آسان ہے ڈویڈور میں 2019 سے پہلے ویزا کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی یہاں پہنچنے کے بعد ایک ہزاروں کلومیٹر لمبا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے ایک ایسا سفر جو اوپر کولمبیا دیش پھر پنامہ دیش سے ہوتے ہوئے پنامہ کے جنگل یہاں ایک بہت گھنا جنگل ہے سو کلومیٹر سے زیادہ بڑا اسے دیریان گیپ کہا جاتا ہے سو کلومیٹر میں کوئی سڑکے نہیں صرف پہاڑ اور جنگل جھاڑیا اور ندیہ کوئی سرکاری ایتھورٹی بھی پریزنٹ نہیں ہے اس ایریا میں یہاں مافیا بھی ہوتا ہے لوٹنے کے لئے اس میں سکر کیا جاتا ہے دنیا کی کیونکہ یہاں پر ڈرگ کارٹل اور گوریل اس راستے کو استعمال کرتے ہیں جو لوگ اس راستے کو اپناتے ہیں وہ اکثر گینگز کے تھو مارے بھی جاتے ہیں نیوز آئی ہے بھائی کہ موت ہوگی ڈونگ کرنا گوڑی مارد دی اس کے آر اس کی لاز پڑی ملی تھی بھائی میکسیگو کا ریگستان آتا ہے جہاں پر بہت زبردست گرمی پڑتی ہے اور پھر آتی ہے یہ دیوار یہ اوچی سی دیوار جسے ڈالرڈ ٹرم کے سمجھے موسکل اسے کروز کرپانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ راستہ اتنا خطرناک کس آرٹیکل کو دیکھئے اسے ایک سال میں 650 سے زیادہ لوگ مارے گئے اس یو ایس میکسی بورڈر کو کروز کرتے ہوئے زاہیر سی بات ہے یہاں پر سوال اٹھتا ہے یہ راستہ اتنا خطرناک جان لیوہ ہونے باوجود بھی لوگ اس ڈالنگ کی پروسس میں موٹے موٹے طور پر دیکھا جائے تو تین کارن ہیں اس کے پیچھے سب کی بات کرتے ہیں ایک ایک کر سب سے پہلا اور سب ریزنز کی وجہ سے دیش سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس لیگل طریقے بہت ہوتے ہیں ان کی اچھی نوکریہ ہوتی ہیں تو وہ بہار اچھی نوکریوں کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر ان کی کھولیفیکیشنز ہوتی ہیں کہ وہ profitable restaurant چلاتے ہیں کینیڈا میں ایسے کئی میتیش تریویدی دیش کے الگ الگ حصوں میں پائے جاتے ہیں جب ایسے سکسیس فل کیسز اپنے پریوار اور دوستوں کو اپنی کہانیا سناتے ہیں تو ایک تو ہونا چاہیے جو دیش کے باہر جا کر امریکہ میں سیٹل ہوئے تو کیا عزت رہ جائے گی ہمارے پریوار کی ہمارے گاؤں میں اگر بچہ پیدا ہوئے تو امریکہ جائے گا اس کے ریگارڈنگ اگر آپ ڈیٹا دیکھو گے تو بہت شوکنگ ہے اس چارٹ کو دیکھئے US Customs اور Border Protection کی انسار کتنے انڈیانز ایکچولی میں اللیگلی امریکن بورڈرز میں سال بھر سال یہ نمبر کتنی تیجی سے بڑھتا گیا ہے 2013 میں یہ نمبر negligible ہوتا تھا لیکن 2017 اور 2019 کے بڑا یہاں پر انکریز دیکھنے کو ملی 2020 سے لے کر 21 پکڑے ایک سال میں امریکہ میں گھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سال کے 96 917 انڈیانز میں سے قریب 30 ہزار کینیڈا کے تھرو پکڑے گئے اور 41 تا میکسی کے پکڑے گئے یہ پرابلم صرف انڈیا کی نہیں باقی کئی سارے دیشوں کے لوگ بھی اس ڈانکی پروسسس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ میں گسنے کے لئے اور میکسی کی سنخیہ اور بھی زیادہ ہے انڈیانز سے ظاہر سی بات کیونکہ میکسی بورڈر پر پڑتا ہے امریکہ کے لیکن ایش انڈیان کنٹریز میں انڈیان پر آتا ہے انڈیان فر لاکھ پر اور باقی اور دیش کے نمبر سا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں دوسرے کارن کی جس کی بڑھتی بے روزگاری دیش میں یہی کارن ہے جس بہت س ہریان لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ کیا ہے کیونکہ Center for Monitoring Indian Economy سپٹیمبر 2022 کے نصار ہریانا کا unemployment rate دیش میں نمبر 1 پر ہے ہریانا میں highest unemployment دیکھنے کو ملتی ہے 37.3% لوگ بے روزگار ہیں جو کی چار گنا زیادہ ہے نیشنل ایوریت سے اور یہ رورل ہریانا میں شہروں کے بہار سبسے زیادہ دیکھنے کو مل رہے یہ لوگ اپنی اصل زندگی میں اپنے دیش میں اتنی بری حالتوں میں جی رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ جان لے راستے کو چننا ابھی کے حالاتوں سے بہتر ہوگا ہجاروں گاؤں میں بے پریوار کی زمین بیچ رہے ہیں سونا بیچ رہے ہیں تاکہ اس کام کے لیے پیسے اکھٹے کیے جا سکے دھات رتھ مورکھی اور کلوہ کچھ گاؤں ہیں ہریانا کے جیند ڈسٹرکٹ میں جو ڈانکی سیکرز کا ہب بن گئے یہ لوگ اکثر ایک اور راستہ اپنا آتے ہیں دوبائی جانا ٹوریسٹ ویزا پر اور شیڈی ہوتیلز میں رکھنا بینا پراپر کھانے کے اور سیکرٹ کنٹینرز میں بیٹھ کے ایک سے دوسرے دیش میں جانا ایک ایسے ہی 20-21 سال کے ہریانوی لڑکے نشش شرما نے اپنی کہانی سنائی کیون پڑھائی میں کمزور ہونے کے چلتے سٹوڈینٹ یا جاب ویزا لے باہر نہیں جا سکتا تھا تو اس لئے اس نے ڈونکی فلائٹ کا راستہ اپنا آیا اس کے انصار یہ بڑا لکی تھا پانچ مہینے کے اندر اندر ہی پہنچ گیا کیلیفورنیا گیا نو الگ الگ دیش کو پار کرتے ہوئے کبھی جنگ سے تو کبھی ایکسٹریم ویدر سے گزرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کئی باری اس جرنی کو کرنے میں دو سال تک سمیل لگ سکتا ہے بہت سے لوگوں کو مارا جاتا ہے اور کئی تو مارے بھی جاتے ہیں اس راستے میں ہریانوی یوت کا کہنا ہے کہ وہ پریشان ہو گئے ہیں اس job less نیس کی ٹوکس سائیکل سے اور entrance exam کے پیپر لیگ سی خبر سن کر لیکن بہت سے لوگ صحیح معنیوں میں یہ ریلائز نہیں کرتے کہ اس راستے کو اپنانا کتنا خطرناک ہو جو لوگ ریپورٹ کرتے ہیں لیکن کیا ایک سب سے بڑا کارن ہے donkey flight لینے کے پیچھے یہاں ایک interesting بات آپ بتانا چاہوں گا جو لوگ donkey کا راستہ اپناتے ہیں وہ سوچ کر دیکھا ہے کیا وہ پولیس سے چھپتے گھومتے ہیں اور چھپ چھپ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں ایسا نہیں ہے زیادہ تر لوگ خود ہی اپنے آپ کو border پیٹرول کے حوالے کر دیتے ہیں جو گارڈ کھڑے ہوتے خود ہی اپنے آپ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں ان سے بھاگ نے کی وجہ اور اس کے بیچ کارن ہے asylum کیا ہوتا ہے United Nations کی Refugee Agency کے انسار asylum ایک protection کا طریقہ ہے جب آپ کسی دیش میں asylum سیک کرتے کی وجہ سے ان کے خلاف اتی اتی چار ہو رہے ہیں یا پھر ایک ہو گیا social group persecution اگر آپ کسی social group کا حصہ ہو جس کے خلاف violence دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے عورتے یا LGBT community تو technically کافی سارے کارن ہو سکتے ہیں جو لوگ illegally اس راستے کو اپنا آتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی کارن بتا سکتے لیکن یہ کارن صحیح ہے یا نہیں ہے یہ decide کرنے کے لیے ایک immigration judge ہوتا ہے تو جو لوگ border پار کرنے کے جو کھرچ کے پورا پیسہ برباد اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے اوپر سے بین اور لگا دیا جاتا ہے کہ آج کے بعد آپ زندگی میں کبھی امریکہ میں legally travel نہیں کر پاؤ لیکن یہ چیز بھی mention کرنی ضروری ہے کوئی genuine لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا اصلی میں یہی کارن ہوتا ہے donkey flight لینے کے پیچھے ادھارن کے طور پہ ہمارے پاس جالندر میں رہنے جشن پریت سنگ کی کہان اس ریپورٹ میں mention کیا گیا ہے جشن ایک چوبیس سال کے openly gay انسان تھے جو جالندر میں رہتے تھے انہیں daily basis پر discrimination اور harassment فیس کرنی پڑتی تھی چاہے آس پاس کے پڑوسی ہو یا دور کے کوئی جاننے والے لیکن حالات ایک دن اس قدر بگڑ گئے کہ گالیوں سے آگے بڑھ کر مارا پیٹا بھی جانے لگائیں یہ بتاتے ہے کہ ان پر 15-20 لوگوں نے حملہ کر دیا اور انہیں جان سے مارنے کی کوشش کری گئی اس کی وجہ سے انہوں نے کنسیڈر کیا کہ یہ شہر سے باہر نکل کر کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو جاتے لیکن انہیں اس چیز کا ڈر تھا کہ انڈیا میں شاید کہ بھی کلچر اتنا open minded نہیں ہے گئے لوگوں کو لے کر پھر انہوں نے فیصلہ لیا کہ donkey کا راستہ اپنائیں گے Turkey اور France کے تو ہوتے ہوئے کسی طریقے سے میکسی بورڈر تک پہنچے جس کے امریکہ میں انٹر کی وہاں انہوں نے border cross کرنے کے بعد asylum کے لیے اپلائے کیا اور انہیں گرانٹ کر دیا گیا ایک سوال آپ کے من میں آئے گا کہ یہ کرنے کی روٹ اپنانے کی ضرورت تھی اور بہت سے لوگ اسی کوشش میں مہینوں تک سالوں تک انویسٹ گیشن کے انڈر رہتے ہیں اکثر torture انہیں سہنا پڑتا ہے ایک asylum کی application کو process کرنے میں کئی باری سالوں تک سمیل لگ سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کئی سال تک امریکہ میں رہ لیے سالوں جیسے نا 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 سمپل چیز چیز چاہنا چاہوں گا یاد رکھیے جان ہے تو جاں ہے کبھی بھی اپنی زندگی داؤں پر لگا کر ایسے راستے چننے کا کوئی فائدہ سچ میں ایک بہت اچھا ٹاپک ہے لوگوں کو بتانے کے لیے جب آپ کے پاس پچاس لاکھ روپے اکٹھا کرنے کی طاقت ہے جب آپ کے پاس پچیس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے جیسے انہوں نے بتایا بیس لاکھ سے لے کے ساٹھ لاکھ کے بیچ میں پیہ کرنا پڑتا ہے بٹ اگر سپوز آپ نے اتنا پیسہ جمع کر بھی لیا اور اس کے بعد آپ کو اتنا زیادہ خوف ناتھ اور دینجرس علاقے سے گزر اتنا چل نائے تھنڈ میں جنگلوں میں جہاں پہ مرنے کا خطرہ ہے کیونکہ بھوک لگری آپ کو کھانے کے لئے کچھ نہیں آپ کے پاس اتنے دن تک آپ چلے جا رہے ہو بھوکے پیاسے آپ کی جان پہ آ رہی ہے اتنے پیسے دینے کے باوجود اس کے بعد جب آپ بورڈر کروس کرتے آپ کو آسائلم میں جانا پڑتا پیٹرول پولیس سے اس کے بعد آپ کے اوپر کیس چلے گا اس سے اچھا بزنس کھڑا کرنے کے لیے جو یہ آپ اتنا دماغ لگا رہے ہو امریکہ اور یک کے جانے کے لیے میں آپ چیز بتاتا ہوں امریکہ یک کے جا کے ایسا نہیں ہے کہ آپ زندگی بدل جائے گی اور آپ وہاں پہ جا کے امیر ہو جاؤ گے ایسی بات بلکل نہیں ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کی حالت بھی اتنی خراب ہے جو already citizens ہیں کیونکہ میں ایس انڈسٹری میں 5 years work کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی حالت کوئی بہترین نہیں ہے کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں رہ رہے ہیں وہاں بھی نہیں سکتے ہو انڈیا میں رہ کے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو کافی چیزیں کر سکتے ہو اور وہاں پہ جا کے آپ کو پچتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا اگر آپ illegal طریقے سے جا رہے ہو without any job without legal process and یہ بالکل غلط ہے اپنے ماں باپ کو تکلیف میں ڈالنا خود کو تکلیف میں ڈالنا اپنی زندگی کو برباد کرنا اس چیز سے بچنا چاہیے میں جب وہ آجا مکسی کو مووی دیکھ تھی لٹرل میں رویا تھا مووی دیکھ کے بیکوز اس میں جو انہوں نے درد دکھایا تھا لوگوں کا لوگ بھائی پتہ وہ کیا کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے سوچ پانچ دن بندے نے نہ پانی پیا نہ کچھ کھانا کھا ہے بندے کی حالت کیسی ہو گئی جنگلوں میں گھوم رہا اور مطلب اسے چلا بھی نہیں جا رہے اور وہ پہ وہ لٹ گیا دم توڑ دیا اس نے اور وہ پہ سڑ گیا گیا اس کی باڈی بھی وہ پہ استغفر اللہ تو اس چیز کو تھوڑا سوچ چاہیے اور آپ کا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ ضرور بتائیں اور کمنٹ سیکشن میں